بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہون صلی علی رسول کریم اما بعد محزز ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی چدہ اور میں ہوں محمد عاقل وائس میسیج کے ذریعے ووٹس ایپ پر سوال پیش کیا گیا ہے آپ بھی اپنا سوال اگر چاہتے ہوں وائس میسیج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرمالے اور ہمیں اپنی آواز میں یا ویڈیو کی شکل میں اپنے نام کے ساتھ سوال بھیجتے ہیں سوال پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہدہ احمد ہے میں ڈشٹک آزوگڑ پتر پردیش انڈیا کا رہنے والا ہوں فلال دیلی میں ہوں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہم پہ اپنی تمام نعمتیں سے نوازا اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے آپ کو صلاحیت دی توفیق دی کہ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلیں حالا کی وزن میں بھاری ہوتے ہیں ان پہ آپ روشنیں ڈالتے ہیں اور ان کی صلاحیت کرتے ہیں اللہم تخبل مننا یارا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں سنتے ہیں جیسے خطبوں میں یا پھر جلسوں میں اس طرح کی جنگوں پہ تو ہم جب اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ دہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ فرماتا ہے اس طرح سے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جانتے تھے نبی کہتے تھے نبی سنتے ہیں نبی بولتے ہیں نبی چلتے ہیں جب آپ ان دونوں باتوں کو کمپیر کریں گے تو آپ پائیں گے ہم جب اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم عزت اور عدب کی بات کرتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ عزب و عدب سے بات کرتے ہیں آپ اس پر روشنی ڈالیے یا کس حد تک صحیح ہے اللہ آپ کو جزائے کھیر دے آمن سم آمن السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خوبصورت دعاوں کا بہت شکریہ آپ برحل یہ آپ کا انداز ہے سوچنے کا اور اس سوال کا جواب میں پہلے بھی فضلت شیخ مہراج ربانی کے آواز میں آپ تک پہنچا چکا ہوں لیکن فضلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ کا جواب اسی سوال کے سلسلے میں کیا آیا وہ آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ اسے بھی سن لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو علیکم ورحمت اللہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ہم لوگ مسلمان ہر بلغت کے لیے کلمات تعظیم استعمال نہیں کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مغفرت کرتا ہے مخشتا ہے دیتا ہے پیدا کرتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی تعظیم کو مخلوق کی تعظیم کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے لیے یہی چیز تعظیم ہے سب سے زیادہ اس کو جو چیز پسند ہے وہ ہے توحید اللہ کی توحید مہدانیت یقتائی کسی کو شریک نہ کرنا ایسا لفظ و کلمہ بھی استعمال نہ کرنا جو توحید کے خلاف مخلوق سلسلے میں اس میں فرق ہے مخلوق کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کھاتے تھے یہ سب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے رسول ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بوجود وہ مخلوق ہے ان کے لئے کلماتِ تعظیم استعمال کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے تو یہ جو ہمارے ہجاری ہے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہاں جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زہد ہیں فرماتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرماتا ہے اس کی یقتائی اور وحدانیت کا یہ تقاضی ہے کہ اس کو وحدانیت کے ساتھ یقتائی کے ساتھ کارا جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ وحدانیت کے ساتھ اس طرح کی بات کیونکہ کئی رسول ہم نہیں مانتے آخری رسول ایک ہی ہے وہ شبہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں شبہ نہیں اسے ایک محبود لوگوں نے بنا رکھے ہے صحیح بات تو اس لیے اس کی یقتائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو واحد کے لفظ سے ہی استعمال کہتا ہے یہی بہتر ہے یہی اچھا ہے اور کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہے ایسے کہتا ہے تو جائز ہو نہیں ہے کہہ سکتا ہے آپ کو کوئی تو اس پر بھی آپ بہترابی کا یا کسی تراک کوئی فتوہ مطلب ہے جزاک اللہ خیر یہ تھے فضل شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی دہلی سے سوال کا جواب دیتے ہو اللہ رب العالم شیخ کی عمد اراز فرمائے صحت و آفیت سے رکھیں اور آپ بھی اگر اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو وائس میسیج کے ذریعے ہم تک سکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرما کر وائس میسیج کر دیجئے ہم آپ کی خدمت میں علماء کرام کے سوالات کے جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے بہت شکریہ و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد عقل جد سے مملكت سعودی رب وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّابُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ